اگر انسان کربلا کو سمجھ سکے تو وہ ظہور امام کی تیاری کر سکتا ہے کربلا کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کربلا پہ رویا جائے کربلا کے سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ماتم کیا جائے جلوس نکالا جائے یہ کربلا کے پہلوں کا ایک اچز ہے کربلا ایک بہت بڑا کن ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر اور اور بنا تو اور اور کیوں بنا ابن سعید اگر ابن سعید بنا تو ابن سعید کیوں بنا یعنی آپ تصور کریں جب امیمبر سے محلویت کے فضائے کو سنتے رہیں تو کتنی محبت کتنا عشق آپ کے دل محلویت کے لئے پیدا ہوتا ہے پھر کیا تھا کہ انہوں نے سنا نہیں وہ حسین کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے عشقر یزید والے امام کو دیکھ رہے تھے یہاں ایک چھوٹا سا عالم ممبر پہ آکے مجلس پڑھتا کہے تو کافی لوگوں کے دلوں میں رت و بدل ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر عالموں کا عالم باب مدینہ اللہ علیہ حسین ابن علی کلام کر رہے ہیں لیکن مجلسیدیوں پر حسین کے کلام کا اثر نہیں ہو رہا کیا امام کی زبان میں اثر نہیں تھا یا جن کانوں پر وہ آواز پڑھ رہی تھی ان کانوں میں کوئی آئے نہیں تھا کیا امام کا دل قلب سلیم نہیں تھا یا جن دلوں پر امام کے فرمانی فرامین جا رہے تھے وہ دل اس چیز کے لیے سیار رہی جاں تو ہر نبی انسان کو آمادہ کرنے آیا یعنی اگر آپ کو خدا بھی آ جائے اور سمجھانے لگے بھئی ابلیس سے کون کلام کر رہا تھا پروردگار عالم کر رہا تھا لیکن کیا تھا کہ ابلیس کے اوپر اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہو رہا اور کیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر سیدہ فاطمہ دربار میں خطبہ دے رہی ہیں دلائل بیش کر رہی ہیں لیکن سیدہ کا کلام ان کے اوپر اثر نہیں کر رہا کیا ہے کہ حسن کا کلام ان لوگوں کے اوپر اثر نہیں کر رہا کیا ہے کہ حسین کا کلام ان لوگوں پر اثر نہیں کر رہا تو کہیں تو آئے بھائے جس آئے کو دور کرنا ہے اور یہ نہیں کہ ان کی جنس کوئی اور تھی ان کا وجود کسی اور شئے سے بنا تھا اور اللہ جانے ہم کسی نورانی چیزوں سے بنے آئے وہ بھی گوش رکھتے تھے اٹیاں رکھتے تھے خون رکھتے تھے یہی جگر اور یہی رگے رکھتے تھے جو آپ کا جسم ہے جیسا ان کا جسم تھا جیسا ہمارا جسم ہے اب پر کہاں پہ آتا ہے امام فرماتے اس چیز کو تمہیں صحیح کرنا ہے تزدیع نفس اسی چیز کا نام ہے یوزکی ام اسی چیز کا نام ہے حد افلہ منزکہ آئے اسی چیز کا نام ہے کہ احلو بائیت آئے تمہارے وجود کی زمین کو ایسا تیار کر دیں اگر وجود کی زمین تیار نہیں آئے اس زمین میں اگر دانہ بھی ڈالا جائے گا یہ دانہ کبھی درخ بننے میں قابلیت نہیں رکھتا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بھئی ایک دانہ لیجئے اس دانے میں صلاحیت آئے یہ گندم کا خوشہ بن سکتا ہے اس دانے میں صلاحیت آئے یہ صحیح کا درخ بن سکتا ہے اس دانے میں صلاحیت آئے یہ جو کا دانہ بن سکتا ہے لیکن سوال ہی آئے یہ دانہ ڈالنا کہاں پر آئے اگر اسی دانے کو لے کر آئے اور آپ میرے ہاتھ پر رکھ دیں اور کہیں مولانا پانی ڈالیے یہ دانہ کبھی خوشے میں نہیں بدلے گا یہ کبھی درخ میں نہیں بدلے گا کیونکہ یہ زمین اس کے لیے مناسب نہیں ہے اگر اسی دانے کو لگڑی کی درخ پر لگڑی پر رکھا جائے پھر بھی وہ خوشے میں نہیں بدلے گا اگر اس کو تائل پر رکھا جائے پھر بھی انہیں بدلے گا اس کے لیے زمین چاہیے کہ ایسی زمین چاہیے جو نرم زمین ہو ایسی زمین ہو جس پہ حل چلایا گیا ہو ایسی زمین ہو جس کی سختی کو توڑا گیا ہو ایسی زمین ہو جس کی سختی کو چیرا گیا ہو تو معصوم فرماتے ہیں احلوبایت کا کمال یہ تھا یہ پہلے لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے تھے جب دل نرم ہوتا ہے اب اگر اس دل میں ورایت کا تانہ ڈالوگے یہ درخ میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے آج لا الہ الا اللہ کا تانہ محمد رسول اللہ کا تانہ علی ولی اللہ کا تانہ ہر کسی کے پاس ہے یعنی جس نے کلمہ پڑا اسی لیے اللہ کی آباد عمر حبیب ان کو کہہ لے کہ تم لوگ اسلام لے آئے ہو ایمان لے کر نہیں آئے ایمان اس دل کا نام آئے جو دل تیار ہو جس میں لا الہ الا اللہ کا تانہ جائے تو درخ بن جائے جس میں محمد رسول اللہ کا تانہ جائے تو رسالت بن جائے جس میں علی ولی اللہ کا تانہ جائے تو وہ کیا بن جائے درخت میں ولایت میں بدل جائے آج جھگڑا اس پر آئے کہ یہ دانہ کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے بھائی تم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا تمہارے پاس ولایت کا تانہ ہے لیکن سوال یہ آئے ولایت کا درخت بھی ہے کے نہیں ہے تمہارا وجود باس سمر بھی ہے کے نہیں ہے بھائی درخت بھی مختلف قسموں کے ہیں ایک درخت پھلدار آئے ایک درخت پھلدار نہیں ہے لیکن پتے رکھتا ہے جو پھلدار درخت ہے وہ لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے جو پتے والا درخت ہے وہ کچھ بھی نہ کرے کسی آدمی کو گرمی سے بچا سکتا ہے اس کے سائے میں بیٹھتا ہے ایک درخت خوش کھائے وہ اگر سائے بھی نہ دے تو کم از کم لوگ اس کی نکڑی سے استفادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کے پاس درخت ہی نہ ہو تو وہ دانہ کسی کام کا نہیں ہے ولایت کا دانہ کب کام آتا ہے جب آپ کا دل تیار ہو تو کربلا میں امام حسین نے کیا کیا لوگوں کے دلوں کو عمالہ کیا اس دل کو نرم کیا اور یہ دل نرم کب ہوتا ہے اس کی نشانیاں ہیں فرمایا اس دل میں نرمی کی صلاحیت ہے جس دل میں عدب ہو ایک روشن چیز جو آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے اس کا نام عدب آئے عدب آپ کو حضرت عباس کے وجود میں نظر آتا ہے بھائی چار بھائی تھے عباس عباس کیوں بنے چاروں علی کے بیٹے ہیں چاروں ام البنین کے بیٹے ہیں لیکن عباس کا درجہ اتنا بلند کہ یہاں حسین ابن علی کا روضہ یہاں حضرت عباس کا روضہ اتنا درجہ بلند کے چھتے امام زیارت حضرت عباس پہ جاتے ہیں اور جھک کر کہتے ہیں روحی لکل فیدا امام یہ جملہ کہے کہ میرا روح تم پر فیدا ہو جائے میرے نفس تم پر فیدا ہو جائے یہ مقام حضرت عباس کا ہے یہ اتنے بڑے مقام پہ حضرت عباس کیسے پہنچے حالانکہ آپ سب کا عقیدہ ہے کہ ماسون چودہ آئے لیکن عباس اپنی عصمت پر کیسے فائد ہوئے اس ایک صفت کی وجہ سے اس صفت کا نام تھا عدب کہ فارسی کا ایک مشہور جملہ ہے بے عدب محروم از لطف رب جب انسان کے وجود سے عدب ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ کے لطف محروم ہو جاتا ہے یعنی کتنا بھی مولا لقیدہ ہو کتنا بھی بڑا نمازی ہو کتنا بھی روزے دار ہو کتنا بھی متقی ہو لیکن اگر وجود میں عدب نہیں ہے فرما اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے حافظ قرآن ہو جائے لیکن عدب نہ ہو آج دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے حافظ قرآن ہیں لیکن امام زمانہ کی بے عدبی کر رہے ہیں یہ قرآن ان کے موں پہ مارا جائے گا یہ نمازیں ان کے موں پہ ماری جائیں گے یعنی جو رسول کا عدب نہ رکھے وہابیت سے مسئلہ کیا ہے وہابیت میں عدب نہیں ہے وہ رسول کا عدب نہیں کرتے نبی کی ولادت اگر کوئی مانے ہیں ان پر بدعب کے فتوے دیرتے ہیں اگر نبی کی قبر کی طرف کوئی جھک کر سلام کرے اس پر بدعب کر کر کے اس روکا جاتے ہیں ان میں عدب نہیں ہے اگر وہابیت میں عدب آجائے وہ سب سے بڑے نمازی ہیں وہ سب سے بڑے موہد ہیں لیکن کس چیز کی کمی آئے عدب کی کمی آئے اور شیعہ اتنے بلند کیوں آئے کیونکہ ان میں عدب آئے خدا کو شیعہ سے محبت کر شیعہ محب نہیں شیعہ سے محبت کیوں آئے کیونکہ ان میں عدب آئے کس کا عدب آئے رسول کا بھی عدب آئے آل رسول کا بھی عدب آئے یعنی پہلی سیڑھی دل کو نرم کرنے کی یہ آئے کہ تمہارے وجود میں عدب کتنا آئے اگر عدب تمہارے وجود میں آئے تو گناہ سے بچ ہوگے اگر عدب تمہارے وجود میں آئے اہدو عید کے قریب جاؤ گے اگر عدب تمہارے وجود میں آئے تو فرمایا مراتب ایمان کو تائے کرو گے یہ پہلی سیڑھی آئے کہ تمہارے وجود میں عدب بھی ہے کے نہیں ہے یعنی کربلا میں دو لشکر آئے ایک لشکر یزید کا آئے جن میں بے عدب بھی آئے اگر انسان بے عدب بنتا ہے تو آل رسول کی بیٹیوں کی چادروں کو داتا ہے اگر انسان بے عدب بنتا ہے تو نبی کے نواسے کے جسم کی بہترامی کرتا ہے یعنی ایک صفت اگر انسان کے وجود سے نگل جائے اب فرق نہیں پڑتا عدب کے بھی منازل آئے ہیں ایک منزل دسویں درجے پر آئے ایک منزل پہلے درجے پر آئے پہلے درجے کا عدب ہی آئے وَلَا تَقُودُ لَهُمَا اُفْعِنَّ کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا اپنی ماں کا عدب کرنا اپنے باپ کا عدب کرنا اپنے بڑوں کا عدب کرنا اگر بیگی ہے تو شوہر کا عدب کرنا اگر بیٹا ہے تو باپ کا عدب کرنا یعنی یہ پہلی سیڑھی آئے اگر کوئی انسان باپ کا عدب نہیں کرتا اور کہے میں حسین کا عدب کرتا ہوں اور جھوٹا کیونکہ پہلی سیڑھی نہیں ہے تمہاری فانڈیشن کم گو رہا ہے فانڈیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے گھر سے شروع ہوتی ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یا اپنے گھر میں ماباپ کا عدب کرتا ہے کہ نہیں یا اپنی ماں کا عدب کرتا ہے کہ نہیں اور عدب ہے جھکاوٹ کا نام عدب ہے وجود کو نیچے کرنے کا نام وہ درخت باسمر ہوتا ہے اور فائد مند ہوتا ہے کہ خوشک درخت میں اکڑ ہوتی ہے اس میں نہ پتے ہوتے ہیں نہ کوئی پھل ہوتا ہے معصوم فرماتے ہیں باسمر درخت بن یعنی جب تمہارے وجود میں عدب آئے گا تمہارا درخت جھکے گا جو درخت جھکا ہوتا ہے اسی درخت میں سمر ہوتا ہے جو درخت جھکا ہوتا ہے اسی درخت میں پھل ہوتا ہے یعنی درختوں کو دیکھ کر سی یا تفکرون فی خلق سماوات والعرض جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ زمین و ناسمان کے موجود میں تفکر کرتے ہیں کہ خدا نے کس درخت کو فائد مند بنایا کس درخت کو فائد مند بنایا جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے اور کون سا درخت جھکا ہوا ہوتا ہے کس میں پھل ہوتا ہے اگر تمہارے وجود میں بھی یہ جھکاوٹ آئے گی اگر تمہارے وجود میں بھی عدب آئے گا والد کا عدب آئے گا ماں کا عدب آئے گا عالم کا عدب آئے گا مکتب کا عدب آئے گا مشتہد کا عدب آئے گا ولی فقی کا عدب آئے گا آج یہ قوم اتنی پیشے کیوں آئے کیونکہ ہم نے نائنٹیز سے لے کر اب تک اپنے علماء کی بے عدبی وہ بے عدبی کسی بھی لیول کی ہو وہ بے عدبی کسی بھی آدم کی ہو کسی بھی بجا سے ہو بے عدبی بے عدبی کہلاتی ہے جب اس مکتب میں گالنگلو چائے گا جب اس مکتب کا بچہ بچہ بڑوں کو گالی دے گا جب ایک تنظیمی دوسری تنظیمی کو ٹوکے گا اور غلط زبان کو استعمال کرے گا جب مولوی مولوی کو برا کہے گا جب نوہ خان نوہ خان کو برا کہے گا اس کا مطلب عدب نہیں ہے تو قیع امام زمانہ اے شیخ مفید جب ہمارے شیعوں کے دلوں کے قلوب میں الفت اور عدب مل جائے گا تو ہماری زیارت کرنے کی صلاحیت رکھیں گے جب ان کے دلوں میں الفت آئے گی یا نہیں کہ میرے دل میں عدب ہو لیکن دوسرے مومن کا عدب نہیں ہے جب ان کے دل آپس میں مل جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد خوشی کا حساس کریں گے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد الفت کا حساس کریں گے یعنی بلکل ایسا جیسے تمہیں ایک سال کے بعد ایک مہینے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتے ہو کونسی خوشی محسوس ہوتی ہے بالکل مومن جب مومن کو دیکھے وہ قلفت وجود میں ہونی چاہیے تو جب تک عدب نہیں عدب کی پہلی سیڑھی کیا ہے ہم نے صرف یہ سنا عدب امام عزمانہ عدب خدا عدب امام حسین عدب مجلس عدب مجالس کیا ہے یہ مومن جب مجلس میں آئے تو عدب کا تقاضہ یہ آئے باوضو ہو کر آئے اگر یہ وضو کے ذات نہیں آتا اس کا مطلب اس میں عدب نہیں ہے قرآن کی آیت اس قرآن کو بغیر طہارت کے چھونا نہیں ہے تو اس مجلس میں اگر وجود وضو کر کے نہیں آیا اور اگر کان نجس آئے اگر زبان نجس آئے اگر آنکھیں نجس آئے تو یہ کان حسین کی آباس کو کیسے چھو رہے ہیں یہ زبان جب میں امام حسین کا نام لیتا ہوں اگر میری زبان پاک نہیں ہے تو وہ اثر نہیں ہوگا اس کا مطلب میں نجس زبان سے حسین کا نام لے رہا ہوں میں نجس کانوں سے راک کو میں نے گانے سنیں اور یہاں پر آ کر میں نے امام حسین کے مسائب سنیں اب ان کانوں پر اثر نہیں ہوگا قرآن کی آواز آتی ہے اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں لیکن گویا ان کے کانوں میں کنکر ڈال دیئے گئے ہیں پتھر ڈال دیئے گئے ہیں مولا سمجھ نہیں آتی اس پتھر کا مطلب چاہے کہ جس طرح کسی کے کان بھاری ہو جاتے ہیں ایک مومن موبائل میں اتنا بزی ہے باپ بلاتا ہے بیٹا پانی پلاو لیکن یہ سن نہیں گا پھر بلاتا ہے بیٹا تکلیف ہے اٹھ کے پانی پلاو لیکن اتنا اپنی چیٹنگ میں اتنا اپنے فیس بک میں اتنا اپنی موبائل میں گم ہے کہ باپ کی آواز کو سننی پا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہرہ ہے کان تو ہاں ہے لیکن گویا اس کے کان بھاری ہو گیا ہے یہ اتنا ان چیزوں میں بزی ہو جاتا ہے اسی بزینس کا نام غفلت ہے کہ کہیے تم اپنی موبائل میں اتنا بزی تو نہیں ہو کہیے تم اپنے بزنس میں اتنا بزی تو نہیں ہو کہیے اپنی دکان میں اتنا بزی تو نہیں ہو کہ اللہ مسجد کی لاؤر سے آواز دے رہا ہے کہ ایہ علیہ السلام یہ بلانے والا مسجد کا معذن نہیں ہے بائے مومن یہ یاد رکھ رہا یہ آواز پروردگار عالم کی ہے کہ آ نماز کی طرف لیکن کتنا بے عدب ہے آواز سن رہا ہے لیکن لبائک نہیں یہ رہا حج کرتے وہ کیا کہتے ہو لبائک اللہم لبائک اے خدا جب تُو آبار دیتا ہے لبائک کہتا ہو ہر مجلس میں نوحی خان کربلا جاتے ہو بلند بلند آبار بے کہتے ہیں لبائک یا حسین بھئی نعرہ مارنا بڑا آسان ہے تم نے حسین کی آواز پر لبائک کہا کہ نہیں حسین کہاں بلاتے ہیں اسی عدب کا نام اسی عیت اللہ بھیجت فرماتے ہیں جب بھی مجلس میں آؤ یہ تصور کر کے آؤ یہ مجلس نہیں ہے یہ کربلا آئے تو کربلا کے اندر آ رہا ہے اور کربلا کا مطلب یہ آئے یعنی جب کربلا سے باہر جاؤ تو سوال یہ آئے تو حسینی بن کے باہر گیا یہ یزیدی بن کے باہر گیا اگر حسینی بن کے مجلس سے باہر جاتا ہے اس کا مطلب تو اور بنتے گیا ہے اور کا مطلب کیا تھا وہ توبہ کرتا تھا اور 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 کیوں بنا ہے ایک صفت تھی جس کا نام تھا عدب عدب کی پہلی سیڑھی ماباب کا عدب اس کے بعد مجلس میں آؤ تو مجلس کا عدب باوضو ہو کر آیا کرو معصوم فرماتے ہیں جب بھی کسی محفل میں جاؤ تین نیتیں گیا کرو اگر یہ تین نیتیں نہیں ہیں تمہارا اس محفل میں جانا کسی کام کرنا اگر محفل علم میں جاؤ پہلی نیت یہ کرو خدا آؤ میں اس مجلس میں جاؤں گا جس میں مجھے علم ملے اگر علم نہ ہو اس مجلس میں لے جاؤں گا اس میں فیل میں اس کلاس میں اس لیکچر میں شکت نہیں کروں گا اگر جاؤں مجھے علم نہ لے کہ صرف علم لینے کے لیے نہیں اے خدا نیت کرتا دوسری نیت علم لینے جاؤں گا لیکن وہ علم جو علم نافع ہو وہ علم جو مجھے فائدہ دے وہ علم جو میری دنیا ون آخرت کو بنائے علم نافع تیسری نیت کیا کرو اے خدا اگر میں نے مجلس میں علم لیا اور علم نافریا مجھے یہ توفیق دینا کہ جو علم میں نے حاصل کیا اس علم پر عمل کروں کیونکہ رسول خدا فرماتا ہے اگر کسی نے سنا اور عمل نہ کیا خدا اس کی عقل کو زائل کر دیتا ہے یعنی سنا کہ نماز واجب ہے اور نہ پڑے عقل زائل ہو جاتی ہے سنا کہ عدب احلوائی تواجب ہے عدب خدا واجب ہے عدب امام زمانہ واجب ہے سنا اور عمل نہ کیا اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے چوتھی نیت کیا کرو پروردگارہ میں نے علم حاصل کیا علم نافر حاصل کیا تو توفیق دیم اس علم پر عمل کروں چوتھی نیت کیا ہے صرف عمل کافی نہیں ہے خدا جس علم پر عمل کروں اس عمل میں مجھے خلوص ادا کرنا یعنی اگر کوئی نماز پڑھے اور خلوص نہ ہو قرآن پڑھے خلوص نہ ہو مجلس میں آئے خلوص نہ ہو پڑھنے والے میں خلوص نہ ہو سننے والے میں خلوص کا مطلب ہی آئے یعنی صرف للہ کس کے لیے کرے پروردگارہ علم کری دو رکھیں نماز پڑھتے ہو قربطن اللہ وضو کرتے ہو قربطن اللہ وصل جنابت کرتے ہو قربطن اللہ آپ کی ہر عمل میں یہ دو جملے ہوتے ہیں دو لفظ ہوتے ہیں کہے خدا یہ کرنا ہوں تاکہ تیرے قریب ہو جاؤں بھائی ہر عبادت میں انفیسائز ہے وہ نیت باطل ہے جس میں یہ دو لفظ نہ ہو یعنی بندہ یہ نہ کہے کہ قربطن اللہ ہم کر رہا ہوں قربطن اللہ یعنی کس کے قریب ہو جاؤں اللہ کے قریب ہو جاؤں اب تُو یہ بتا تُو خدا کے قریب گیا کتنا بتا سکتا ہے کہ کتنے انچ فاصلہ ہے تمہارے وجود میں اور خدا کے وجود میں ایک فیزیکل فاصلہ آئے ایک سپریچول فاصلہ آئے فیزیکلی تو خدا ہمارے بہت قریب ہیں میں تمہاری شہرک کی رکھ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں لیکن تُو خدا کے کتنا قریب آئے تُو خدا کے وجود کو کتنا محسوس کرتا ہے شرط ہے جب تک وجود میں عدد نہیں آئے گا تب تک ہم رب کے وجود کو محسوس نہیں کر سکتے ایک ہی مقصد حیات تھا نقاہ اللہ بند اللہ سے ملاقات کریں فرمایا ہر نبی نے جنت کا بازہ دیا ہر ولی نے جنت کا بازہ دیا لیکن جو کمال امام حسین نے کربلا میں کیا امام نے صرف جنت کا بازہ نہ دیا پہلے دیا کچھ آیا کوئی نہیں اٹھا پھر دیا جلایا اس کے بعد کہا ہے میرے اصحاب سب نے جنت کا بازہ دیا تھا لیکن آؤ آج حسین تجھے جنت دکھائے گا اور اپنے ہر صحابی کو دو ملیوں کے درمیان جنت کو دکھایا پہلے عدد دے گا ان کا امتحان دیا مشکلات میں ان کے وجود اور صبح کے قرم کو دیکھا کہ فرمایا المؤمن کا چپل اور راسش یہ مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے یعنی اس کے وجود گناہوں میں لرستہ نہیں ہے رشوت میں گناہ کی دعوت میں دنیا کی تزیین میں یہ لرستہ نہیں ہے جب صبح کے قدم آتا ہے پریمان حسین فرما کے ہمارا بھی بادہ آئے ہم تجھے تیرا مقام جنت کے اندر دکھائیں مصبت پڑے محمد آل مصبت پڑے محمد آل